موسیقی نریندر مودی نے تیلنگانہ فارمیشن ڈے پر تیلنگانہ کی عوام کو دی مبارک بات چیف نریندر مودی نے تیلنگانہ کی عوام کو ٹویٹ کر تیلنگانہ کی یوم تاسیس پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ تیلنگانہ کی تہذیب اور عوام بہت مہنتی اور ہارڈ ورکنگ ہے تیلنگانہ کے ماہرین مختلف زمروں میں اپنی مہارت رکھتے ہیں انہوں نے تیلنگانہ کی عوام کے خوشحالی اور صحت سے متعلق نیک تمنہوں کا اظہار کیا چیف نریندر تیلنگانہ کی اچندر شکر رہو نے گن پارک پہنچ کر امیرا ویرولا اسٹو پر گلہائی عقیدت پیش کیا وہیں شہیدہ نے تیلنگانہ کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو یاد کیا خاموشی منائی واضح رہے کہ ہر سال دو جون کے روز تیلنگانہ کی یوم تاسیس بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ وزراء پارٹی خائدین کے علاوہ دیگر موززین بھی موجود تھے وہیں ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر تیلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کا انعقاد عمل میں لائے گیا وزیر آئیٹی تیلنگانہ کیٹی رامہ راؤ نے راجنہ سرسلہ میں یوم تاسیس تیلنگانہ کے موقع پر شہیدہ نے تیلنگانہ اسٹو پہنچ کر تیلنگانہ تحریک شہیدوں کو خراج پیش کیا بعض ازاں زلے کلیکٹریٹ میں خومی پرچم کو شہی انجام دی اس دوران انہوں نے تیلنگانہ کی عوام کو تیلنگانہ کی یوم تاسیس پر مبارک بات پیش کی تقریب میں کئی موززین شریک رہے اس دوران سماجی فاصلہ اور دیگر کوئیٹ پروٹوکول پر عمل غیر موسر دیکھا گیا ریاست بھر میں تیلنگانہ فارمیشن ڈے تقاریب کا انعقاد عمل میں لائے گیا اسی طرز پر تیلنگانہ اسمبلی اور کانسل میں پوچارام سنیواز رڈی آرگتہ سکندر رڈی نے پرچم کو شہی انجام دی اس موقع پر ڈاکٹر بی آرم بیٹھ کر مہاتمہ گاندی کی تصاویر پر گلہائے قیدت پیش کیے گئے تقریب میں لیجسٹریٹو سیکریٹری ڈاکٹر بی نرسیمہ چاریلو کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تیلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر وزیر فینانس تیلنگانہ ٹی حریش راہو نے زلے کلیکٹر سدھی پیٹ میں ریسم خوبی پرچم کو شہی انجام دی دو جن کو علاہ داری آسد تیلنگانہ کا خیام عمل میں لائے گیا تھا اس موقع پر ایمیل سی فاروق حسین زیٹ پی ٹی سی روجہ رادہ کرشنا شرما کلیکٹر وینکر ٹرام بیرنڈی سی پی جویل ڈیویس کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تیلنگانہ کی ایڈوکیشن منسٹر سبیتہ انڈر ایڈی نے تیلنگانہ فارمیشن ڈے تقریب کے موقع پر رنگا ریڈی زلے کلیکٹر میں قومی پرچم کو شہی انجام دی اس دوران خومی ترانہ پڑا گیا اس موقع پر انہیں تیلنگانہ کی افعام کو مبارک بات دی اور ریاست کی خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا گریٹر ہیڈر باند منسپل کارپیشن کے ہیڈ آفیس میں تیلنگانہ فارمیشن ڈے تقریب دھوم دام سے منائی گئی جی ایچ ایم سی میئر گدوالا ویجے لیکشمی نے قومی پرچم لہرہایا اس دوران قومی ترانہ پڑا گیا اس موقع پر میئر ہیڈر آباد کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تقریب میں ڈپٹی میئر سری لطا شوبنڈڈی کمیشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے محبوبہ زلے کلیکٹریٹ میں ملسٹر ستیوتی راتھوڑ نے دو جون کو یوم تاسیس تیلنگانہ کے پور مسرط موقع پر منقضہ تقریب میں قومی پرچم لہرہایا خبل ازیر انہوں نے یادگارانی شہیدان تیلنگانہ پہنچ کر سپریٹ تیلنگانہ کی جدوہد میں شہید ہونے والوں کو خراج پیش کیا اور ان کے قربانوں کو یاد کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ایمیلے شنکر نائک، زلے پریشت چیرمن، بندو، کلیکٹر، وی پی گاؤتم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے یوم تاسیس تیلنگانہ کے موقع پر تیلنگانہ کے وزیر ملہ ریڈی نے میرچل زلے کلیکٹریٹ میں قومی پرچم لہرہا ہے انہوں نے تیلنگانہ فارمیشن ڈے پر ریاست کی عوام کو مبارک بات پیش کی خبل ازیر کہ اسرہ منڈل کے خلب میں واقعی یادگاران شہیدان اسطوب پہنچ کر گلہائے اقیدت پیش کیا اور کہا کہ برسر اقیدات ٹی آر ایس میں عوام مطمئن ہیں ریاست انہوں نے آج دو جون کے پیش نظر تیلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کا انقاد عمل میں آیا اسی طرز پر منسپل کانسل بودھن کی صدرنشین تمو پدمہ شرط ریڈی نے اپنے دفتر میں قوی پرچم لہرہا ہے بعض ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی عوام کو یوم تاسیس کی مبارک بات پیش کی کہا کہ سنیری تیلنگانہ کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راؤ پرعظم ہے انہوں نے ریاست کی ترقی کے لیے کئی مثالی کارنا میں انجام دیئے ریاست تیلنگانہ کو ملک میں منفرد پہچان دلائی بعض ازاں انہوں نے تیلنگانہ تلی مجسمے پر بھی گلہائے خزید پیش کیا تقریب میں کمیشنر بلدیا راما لنگم ڈپٹی اے ای ای شیوانندن واراکی نے بلدیا میں شرط ریڈی پول دامدر ستیم عابد عبداللہ حبیب خان خدیر محمد ولی کنگا تھا ریڈی دھوپ سنگھ و دیگر بلدی عملہ شامل تھے کل ہند مجلست عادل مسلمین دودھ بولی ڈیویجن کے پالم روڈ کے ذمہ دار زبیر غوری کی نگرانی میں کامٹی پورا پالم روڈ مہاراج گنج میں کرونا وائرس کی وبا سے تحافظ کے لیے جیچم سی ڈی آر ایف کے زیر احتمام علاقے میں سوڈیم ہائپوکلورائیڈ کا چھٹکاؤ کیا گیا اس موقع پر عراقین کارکنان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے ناظرین عالمی قومی اور ریاستی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بی نیوز چینل خبروں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا اب ہم اجاز دیجئے ناظرین بی بی نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹ سبسکرائب ضرور کریں وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ